پرمیشور کا کالیج سے ماتر تین چار منٹ ہی ہوئے ہیں اور پرمیشور کی وچن کا پرکاشن پرمیشور نے دیا آئیے پرمیشور کے وچن میں چلنے سے پور اپنی آنکھوں کو کچھ سمیں کے لئے بند کریں گے اور پرمیشور کی مہمہ میں جا کر کچھ چیزوں کو سیکھیں گے آئیے ہم پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشور اسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا آمدہ نبات کرتے ہیں اس اندر افسر کے لئے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی ہو کے نئی تھے پربو کہ آج اپنے جیون کو جیوت دیکھتے بھی اپنے آپ کو جیوت دیکھتے بھی لیکن آپ نے زندگی پر سمالا دن بھر آپ ہمارے ساتھ رہے کتنی بھر مٹیوں ہمارے بغل سے گئی لیکن آپ ہمیں سمالے تھے مشواس رکھتے ہیں کہ آگے بھی آپ کا ہاتھ ہمیں یوں ہی سمالے رہے گا رات میں بھی ہم آپ کے ساتھ بڑھ کر سیکھ پائیں گے کہ پرمیشور ہم سے کیا بات چیت کرتا ہے آج ہمارے ہردہ دکائی سے کھول دیں جس سے پرمیشور کا بچن اس میں بس سکے بویا جا سکے اور ہم وشواس کے ساتھ وشواس کی کٹنی کو کٹیں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتر ییسو مسیح کے نام سے سنیں اور گرہنڈ کریں آمین آئیے پڑھنے کے لئے میرے ساتھ نکال لیں بجن سہیتہ 119 اس کے 33 پت سے جائیں گے ہم چالیس پت تک سام 119 ورسز 33 240 اگر آپ کے بس بائبل ہے تو اسے کھول لیں جس سے کہ آپ جان سکے کہ ہم کس وشے پر بات کر رہے ہیں لکھا ہے بجن کا لکھتا ہے ہی یوہ مجھے اپنی ویدیوں کا مارک دکھا تو میں ان تک اسے پکڑے رہوں گا مجھے سمجھ دے تو میں تیری ویوستہ کو پکڑے رہوں گا اور پون من سے اس پر چلوں گا اپنی آگیاں کا پت پت میں مجھ پر چلا کیونکہ میں اسی سے پرسند رہتا ہوں میرے من کو لوب کی اور نہیں پر انتو اپنی چتونیوں کی اور ہی پھیر دے میری آنکھوں کو ویرت وستوں کی اور سے پھیر دے اور تو مجھے اپنے مارک میں جلا تیرا وچن میرے لیے میرا وچن جو تیرے بھائے ماننے والوں کے لیے ہے اس سے تیرا داس اپنے داس کے نمت پورا کر جس طرح درائی میں میں ڈالا گیا ہوں اسے دور کر کیونکہ تیرے نیم اتتم ہے دیکھ میں تیرے اپنے دیشوں کا بھلاشی ہوں اپنے درم کے کارن مجھ کو جلا یہ پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا دھنیواد جائے کمار جی کا دھنیواد شلومت جی کا دھنیواد دھنیواد جسونت بھائی جھڑ گیا ہے دھنیواد اشوک بھائی آپ سب کا دھنیواد پرمیشور کا یہ وچن مجھے ملا کیونکہ میں ٹھیک سات بج کے دو منٹ پہ گھر میں انٹرل ہوا اور میرے پاس لگ بگ دو تین منٹ کا سمیں تھا کہ میں پرمیشور کے وچن میں جا کر اپنے لیے وچن کو دیکھ سکوں اور پرمیشور کا دھنیواد ہو میں نے وچن میں دیکھا اور پرمیشور نے یہ وچن مجھے دیا ہے اور لکھا ہے کہ ہی یہ ہوا مجھے اپنی ویڈیو کا مارک دکھا میں اور آپ اپنی ویڈیو کے مارک کو کب دیکھ پائیں گے کہاں ہیں یہ ویڈیو کا ورنن جس کو دیکھنے کے لیے وجن کا لکھتا ہے کہ ویڈیو کا مارک دکھا جانتے ہیں ویڈیو کا مارک دیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو پرمیشور کے وچن میں جانا آوشک ہے آپ اور میں پرمیشور کے وچن میں جب تک نہیں جائیں گے تب تک ہم یہ جان نہیں پائیں گے کہ پرمیشور کی ودھیاں ہمارے جیون سے کیا چاہتی ہیں کیا چاہتا ہے پرمیشور آپ کے اور میرے جیون سے اور کس طرح سے میں اپنے آپ کو پرمیشور کے لئے تیار کر سکتا ہوں بائبل وہ پستک ہے جو آپ کے اور میرے لئے بہت وشواس سے آشیشوں کو رکھے ہوئے صرف بیسک چیز جس کے لئے مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ ہے پرمیشور کے وچن میں آج اپنی آشیشوں کو کھو جئے وشواس کے ساتھ پرمیشور کی اور دیکھئے اور دیکھئے پرمیشور آپ کو کیا کہتا ہے اور لکھا ہے کہ مجھے اپنی ویڈیو کا مارک دکھا تو میں اسے انتھ تک پکڑے رہوں گا جانتے کونسی آیت کمپلیمنٹ کر رہے ہیں آپ بچے کو شکشہ اسی مارک کی دے جس پر اسے چلنا چاہیے اور وہ ان تک بھی اس سے نہ ہٹے گا آج یہ امپورٹن چیز ہے آپ کے اور میرے لیے بھی کہ میں اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پرمیشور کے ساتھ دیکھتے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز جو پرکاشن کے روپ میں مجھے ملی ہم کس وجہ سے پرمیشور کے ساتھ دیکھتے ہیں جانتے کیوں بینا وجہ کہ ہم کچھ نہیں کرتے اور کئی بار ہم اپنے سوارت سدھی کے لیے پرمیشور سے جھڑتے ہیں کئی بار ہم جھڑتے ہیں کہ پرمیشور کس طرح سے ہماری کسی منو کامنا کو پوری کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن امپورٹن ہے کہ اگر آپ بڑے وشواس سے سویچھا سے پرمیشور کے پاس جائیں گے تو پرمیشور کی آشیشوں کو پانے میں سہیک ہوں گے لکھا ہے مجھے سمجھ دے کہ میں تیری ویوستہ کو پکڑے رہوں بدھی اور سمجھ کی پرامتی پرمیشور کی اور سے ہی ہے نیتی وچن میں جائیے گا تو آپ پائیں گے کہ بدھی کی پرامتی کے لیے پرمیشور آپ کو کہتا ہے کہ وہ چاندی کی پرامتی سے بڑی ہے یعنی ملیوان دھاتو بھی بدھی کے سامنے کچھ نہیں ہے آج جو بدھی کو پکڑے رہتا ہے پرمیشور کی اور سے آئی ہوئی بدھی کو پکڑے رہتا ہے پرمیشور کا پرکاشن اس پر ہوتا ہے اور پرمیشور کی وچن میں چل کر اپنی آشیشوں کو ڈھونڈ سکتا ہے اس لئے میرے لیے اور آپ کے لیے امپورٹن چیز جو ہے وہ ہے مجھے سمجھ دے کون سی سمجھ پرمیشور کے وچن کو جاننے اور سمجھنے کی سمجھ وہ سمجھ جس کے دوارہ میں اور آپ پرمیشور کے وچن میں جا کر اپنے لیے اپنی آشیشوں کو کھوچ سکتے ہیں پویتراتما کو اپنے جیون میں آنے کی سمجھ جس کے دوارہ میں اور آپ ان شبدوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مجھے سمجھ دے تب میں تیری ویوستہ کو پکڑے رہوں گا تب یہ انڈرلائنڈ ورڈ ہے تب پرمیشور کی اور سے ادھی آپ کو سمجھ ملی ہے تو آپ انپڑ ہی کیوں نہ ہو پرمیشور کی ویوستہ آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی فر شور کھل ہم نے کیا جانا تھا میری اور مارتھا کے وشے میں مارتھا کہاں سے آ رہی تھی ایک گاؤں سے اور کیا کر رہی تھی جو پرکاشن اس پر ہوا اس نے یہ سمسی سے کہا کیا تو یہ سمسی نے اس سے بجھا کیا تو وشواس رکھتی ہے اس نے کہا ہاں میں وشواس رکھتی ہوں جو پرمیشور کی اور سے آنے والا پرمیشور کا پتر تھا وہ تو ہی ہے سوچئے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو راجاؤں کو پرمیشور کا پرکاشن نہیں ہوا ایک گاؤں کی اس تری کو پرمیشور کا پرکاشن ہوا کیونکہ وہ پرمیشور پر وشواس کر کے اسے پریم کرتی تھی دیان رکھئے کہ بائبل کو آپ پڑھیں پوری بائبل کو نچوڑ جائیں تو دو ہی شب نکل کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے وشواس اور پریم کی ورز بائبل کی کیا کہتی ہے پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا انڈرلائن کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے انڈرلائن وہ ناش نہ ہو ورن انت جیون پائے سوچئے ناش نہ ہو ورن انت جیون پائے انت جیون کی کنجی ان دو ہی شبدوں سے نکل کر جاتی ہے اس لیے اگر آپ کو سمجھ چاہیے اگر آپ کو چاہیے کہ کس طرح سے آپ اپنے جیون میں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم کیا ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیسے پرمیشور کو اپنے جیون میں دیکھنا ہے کیسے پرمیشور آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بنا رہے گا لکھا ہے مجھے سمجھ دے تر میں تیری ویوستاؤں کو پکڑے رہوں گا اور پون من سے اس پر چلوں گا دھیان رکھئے یہاں جو دوسری چیز آپ کو اور میرے لئے انڈرلائن کرنے کے لئے ہے پون من بائبل کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گی کہ ادھورے من سے آپ پرمیشور کے ساتھ چلیں پون من سے نیتی وجن تین میں کیا لکھا ہے تو اپنی سمجھ کا سارا نہ لینا ورن سمپون من سے یہوا پر بھروسہ رکھنا اسی کا سمرن کر کے سب کام کرنا تب وہ تیرے لئے سیدھ ہمار نکالے گا ویوستہ کو پڑھنے جاننے کے لئے امپورٹن چیز ہے آپ کا سمپون سمرپن یا آپ کا سمپون من برا مت مانیے گا آج بہت سے پریواروں میں جا کر مجھے یہ وحسوس ہوتا ہے کہ یہ پون من سے پرمیشور کے پاس نہیں آئے یہ کسی سوارت سدھی کے لئے پرمیشور کے پاس آئے ہیں اور اسی لئے ان کی دعائیں نہیں سنی جاری بائی بر میں کیا لکھا ہے پہلے میرے راجے کی کھوج کرو تو یہ وستویں تمہیں مل جائیں گی آج ہم اپنی ڈیمانڈز کو آگے رکھ کر پرمیشور کے سامنے کیا کرتے ہیں پرمیشور سے سودے بازی کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں شیطان جیت جاتا ہے یہ چیز آپ کو اور مجھے سیکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی جانا ہے پرمیشور کے پاس سمپون من سے جانا ہے پرمیشور کی ودھیوں کو پڑھ کر سمجھ کر جانا ہے وشواس رکھنا ہے کہ وہ ہے اور اپنے چاہنے والوں کو پرتیتر دیتا ہے یہاں بھی دونوں چیزیں آئیں گی پرم چاہنے کا مطلب پرم رکھتا ہے بائبل میں لکھا ہے یسو مسیح اپنے اس چیلے جس سے وہ پرم رکھتا تھا اس نے کیا کیا اپنی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا پرم آج میرے اور آپ کا پرم ہے کیسا اس پر وچار کیجئے گا انٹروسپیکٹ کیجئے گا اپنا من جانچئے گا کہ میں پرمیشور کی اور گیا ہوں تو کیوں گیا ہوں کیا چاہیے مجھے کیا میں صرف پرمیشور کی راجے کی کھوچ کے لے گیا ہوں یا میرا کوئی موٹف ہے بائی بھی میں صاف لکھا ہے پہلے میرے راجے کی کھوچ کرو تو یہ وستویں تمہیں دے دی جائیں گی لکھا ہے تب میں پون مند سے اس پر چلوں گا چلنے کے لیے بھی سمرپن کی آوشکتہ ہے پوری طرح سے پوری طرح سے اگر آپ کا سمرپنہ دھورہ ہے تب آپ پرمیشور کے باس کبھی نہیں پہنچو گے بنا مت مانیے گا میں ایک وچن میں ملاوٹ نہیں کر سکتا جانتے ہیں جب میں کالج سے چلا ساڑھے ساڑھے چھے بجے تو میں یہی سوچ کے چلا کہ پربو میرا وچن سات بجے سے جانا ہے میں کیا بولوں گا پورے راستے میں نے کھلی آنکھوں سے پراتھنا کی پرمیشور کی تکتہ نواد ہو کہ جاتے ہی ساتھ پرمیشور نے یہ وچن مجھے ہاتھ میں دے دیا پہلے میرے راجے کی کھوچ کرو تو یہ وسکرت تمہیں یوں ہی مل جائیں گی میں رو اس صبح دعا کر کے چلتا ہوں کہ پربو میرے راستے کو مبارک کر جس راستے پہ میں جاؤں آپ کی فرشتے مجھے سمالیں آج میں وشود دعا لے گیا اور جب میں اگنو جانے کے لئے وشود دعا لے سے نکلا پانے پانچ بجے تو یقین جانے پرمیشور کا دوت نہیں ہوتا تو میں آج آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا میں کسی ہاسپیٹل میں جا کر بھرم بٹی کرا کے اپنا سر پکڑے بیٹھا ہوتا میں مشکل سے یونیورسٹری کی گیٹ سے بیس قدم سکوٹر چلایا ہوگا دس بیس کی سپیڈ میں ہوگا مجھے پیچھے سے آواز آئی سائیڈ سے کہ کوئی بہت تیزی سے آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں کچھ سمجھتا میرا ہاتھ اپنے ہاں بریک پر گیا بہت سلوتی گاڑی بلکل پاس سے رگڑ کھاتا ہوا ایک یوہ بچہ نکلا سوچئے بال بھر کی دوری تھی اگر وہ مجھے ٹچ کر گیا ہوتا تو میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوتا میں نے اس سے کہا بیٹا اس سپیڈ میں اس نے الٹا آوروپ مجھ پر جڑ دیا آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے میں نے کہا بیٹا میں دس بیس کی سپیڈ میں تھا جب وہ بہت بہنس کر لگا میں نے کہا بیٹا جا خوش رہے لیکن یہ بات دھیان رکھ کہ گھر میں تیرے پریوار والے انتظار کرتے ہوں گے تو ہیلمٹ نہیں لگائے تو اتنی تیز چل رہا مان لے اگر صرف گاڑی میری ٹچ کر جاتی تیرے سے تو تو کہاں ہوتا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا سنسار کے راجکمان نے اس کی بدھی کو اندھیرہ کر رکھا ہے مجھے آنکھیں تریر کر گیا میں نے کہا واہ کیا شکشہ پائی ہے اس نے اپنے گھر سے اور یہی شکشہ ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں میں نے اسی وقت گاڑی کو سائیڈ میں لگے کھلی آنکھوں سے پرمیشو کا دھنیواد کیا کیونکہ میں کوئی پراپا گئنڈا نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے میں دو منٹ کھڑا ہوا میں نے آنکھیں اٹھائی اور پرمیشو سے کہا پربو ایک بار پھر تو نے اس وچن کو میرے جیون میں پورا کیا کہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نعمت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تو جائے وہ تیری رکشہ کریں ایک بار پھر آپ نے میرے وشواس کو رینیو کیا آپ نے میرے وشواس کو اتنا رینیو کیا کہ میں ایک بار پھر بچ گیا سوچئے یہ ہے پرمیشو کا ہاتھ جو آپ کو سنبھالتا ہے دور کی بات نہیں کر رہا میں دور کی بات نہیں کر رہا یہ نہیں بہت چلے گا کوئی بھی ہتھیار آپ کے اگینسٹ یا آپ کے ورود نہیں کام آئے گا یہ چیز میں اپنے جیون میں دیکھتا ہوں جانتے ہیں کب پرمیشو کا وہ پرکاشن میرے اوپر کب آیا ہم بھی چھٹی منانے گئے شیرنگر سے جمبو لوٹنا تھا اور شیرنگر سے جمبو ہم لوٹ رہے تھے بس میں سرکاری گاڑی کا استعمال ہم نہیں کر سکتے تھے جانتے ہیں ان کا پرکاشن کیا تھا بیگن ایس پی ان کا پرکاشن یہ تھا کہ بھائی پرمیشو کو مو دکھانا ہے کیا دکھائیں گے کیا دکھائیں گے اس نے انہوں نے کہا نہیں نارمل بس میں جائیں گے کوئی بات نہیں سب گاڑی آئی چھوڑ دیا سگندہ جی جڑ گئی سگندہ جی پریچ کرتے ہیں بہت مدھور طریقے سے ان کی آواز بہت پیاری ہے پرمیشو ان کو دھنیواد دے ان کی گھر آنے کو آشیش دے ان کی بیٹیا پریچ کرتے ہیں بہت اچھی طرح پریچ کرتے ہیں پرمیشو بچے کو آشیش دے ان کے پتی بہت اچھا پراتنہ کرتے ہیں پرمیشو ان کے پتی کو آشیش دے گاڑی شیرنگر سے چلی اور شیرنگر سے جیسی ہم لگ بک میڈوے ہوں گے رامبن پہنچ رہے ہوں گے تب ڈائیور نے پیچھے مڑ کر کہا کس کے بس کو پکڑ لو جہاں بیٹھے ہو کس کے پکڑ لو بریک فیر ہو گئے آپ سوچیں میں کیا کر رہا تھا آٹھ کی کلاس میں تھا اور میں اپنی ماں کی گود میں سویا پڑا تھا سر رکھ کے میرے فیادر کیونکہ ایک آرمی آفیسر تھے اور انجینرنگ برانچ سے تھے انہوں ڈائیور سے گھبرا مت کیونکہ قسمت سے وہ بس آرمی کونوائے کے بیچ میں چل رہی تھی اور میرے پتہ کیونکہ ایک کالیفائیڈ ٹرینڈ آرمی آفیسر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرف سے کچھ اشارے کر رہا ہوں آپ دیکھتے رہا انہوں نے اشارے کیے دوسری تیسری بار میں جو آگے بڑی سیون ٹن چل رہی تھی اس کے ڈرائیور نے کہا یس کیونکہ فوجیوں کے اپنے اشارے ہوتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے کہا یس اور اس کے بعد پتہ جی نے مڑ کر کہا دیکھ یہ جیسی روڈ سیدھی ہوگی یہ پوری طاقت سے بریک مارے گا اور تیری بس پوری طاقت سے ٹکرائے گی بس نینترت رکھنا بس کوشش کرنا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ تھوڑی ڈھلان تھی سیون ٹن کا بریک لگا بس پیچھے سے جا کے پوری طرح بھڑی اور کلٹ گئی اور اُلٹنے کے بعد جو ہوا اس کی کلپنا کوئی کر نہیں سکتا تھا بس میں شیٹے ٹوٹ کر بکھر گئیں کانچوں کا چورا ہو گیا سارے لوگ گھائل ہو گئے بڑی مشکل سے بس کا شیشہ توڑ کر فوجیوں نے ان کو نکالا ڈرائیور کو بہت سخت چھوٹ آئی اور جب سب نکال لیے گئے میری مدر کے سر کا سر پھوڑ گیا تھا سر میں یہاں چھوٹ آئی تھی تو اچانک میری مدر جب ہوش میں آئی تو انہوں نے پوچھا لڑکا کہاں ہے میرے فادر لوگوں کو نکالنے میں ویس تھے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا تیرے پاس ہوگا انہوں نے کہا نہیں ہے جانتے ہیں وہاں لوگوں نے کیا کہا کتنا بڑا تھا اس نے کہا تھا آٹھویں کتاس کا تھا پتلہ سا لڑکا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے سب جھٹکے سے کھڑکی سے باہر نکل کے کھائی میں گر گیا ہو میری ماں کا کلیجہ مو کو آ گیا لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ سب بس تو کھالی ہو گئی کہاں ہیں یہ میرے پیدا جی نے کہا ٹھہرو ایک بات دیکھتے ہیں بس کی ٹوٹے ہوئی سیٹے ہٹائیں گئی یہ کہیں جانئے پرمیشور اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جانتے ہیں کیا ستی تھی بس کی ٹوٹے ہوئی سیٹے ہٹائیں گئی میں سوتا ہوا پایا گیا میرے نیچے کانچ کا چورا تھا اور میرے اوپر بس کی سیٹے میرے پتا نے مجھے کہا سن اٹھ بس کا ایک سیڈنٹ ہو گئے میں نے کہا ہے اچھا یہ کیا ہوا کہتے ہیں اٹھ پہلے چیک کر کہاں لگی چوٹ میں اٹھا ہاں پینڈ پہنے تھا سوچی ایک خروج بھی نہیں آئی ایک خروج بھی نہیں آئی میرے پاپا نے مجھے پھر کہا ایک بار چیک کر لے کہیں تو لگی ہوگی میں نے کہا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا ایون کوئی خروج بھی نہیں ہے جانتے پرکاشن کس کی طرف سے آیا اس گھائل ڈرائیور کی اور سے کیا کہا اس نے لوگوں کو اس بس میں کوئی اللہ کا بندہ ہوگا ورنہ یہ بس کھائی میں چلی جاتی ہے میرے پتا نے میری اور دیکھا ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا پورا خون بہرہ تھا پوری بس میں اکیلا میں تھا جس کو خروج بھی نہیں آئی تھی میری بہن کو بھی چوٹ لگی تھی and that very day my father told me کچھ الگ ہے تجھ میں کچھ الگ ہے وشواس رکھ عزرا جی آگئی صبح انتظار کر رہا تھا میں ہم کا عزرا جی ہم پڑھ رہے ہیں بجن سہیتہ ایک سو نیس اس کا تیتیس و پج سے لے کا چالیس یعنی سام واندر نائنٹین تھرٹی تری ٹو فارٹی یہ وہ پہلا پرکاشن تھا جس میں جس میں میرے پتا نے مجھے بتایا کہ بیٹا کچھ تو ہے جو عام آدمیوں میں نہیں ہے ایون مجھ پر بھی نہیں ہے کچھ تو ہے میری ماں نے مجھے پتا کیا کہا اس پورے گھٹنا کرم کے بعد تیرا نام میں نے سیم ویل یوں ہی نہیں رکھا بچپن سے کتنی پریشانیوں سے نکال کر پالا ہے تجھے کئی بار لگا کہ سب اب آیا وائٹ کپڑا موں پر اب آیا یعنی اب گیا اب گیا لیکن ہر بار پرمیشور تجھے بچا کر لیا کیونکہ تیرے نام کا مطلب ہے پرمیشور ہمارے ساتھ ایزا جی کا دھنیواد ایزا جی میرے لئے بہت بڑی سائکہ ہے وہ ترند بائبل کو ٹائپ کر کے میرے لئے لیے آتی ہیں اور میرے لئے اوشک اس لئے ہو جاتا ہے کہ بعد میں اگر کوئی بھی شیئرنگ کے بعد اسے سنے تو اسے پتاؤ کہ وہ کیا سن رہا ہے یہ چیز تھی کیونکہ لکھا ہے کہ میں پون مند سے اس پر چلوں گا اس کے بعد تو میرے لئے زندگی میں ہر چیز میں سب سے آگے پرمیشور ہو گیا لکھا ہے اپنی آگیاوں کے پت پر مجھ کو چلا کیونکہ میں اسی سے پرسند ہوں اپنی آگیاوں کے پت پر مجھے چلا کہ میں اسی سے پرسند ہوں آج آپ کی پرسندہ کہاں ہے ڈھونڈیئے اس کو کس چیز کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے ابھی اگنوں میں کئی لوگوں نے اس سے کہا سٹینڈی صاحب آپ بولنی ہوتے ہیں گھر میں پڑے رہ کر میں نے کیوں ارے جیون ہے آپ اتنے سینئر ہیں ادھر جائیے ادھر جائیے میں نے کہا میرا من نہیں کیا اور میں نے کہا سوچئے تو سوچئے تو میرے من کی بات چھوڑیے میرے بارہ سال کا بچہ جو پانچویں کلاس میں وہ بھی کبھی نہیں مجھے کہتا سوچئے یہ ہے پرکاشن پرمیشور کا اس نے کبھی زد نہیں کی یہاں جانا وہاں جانا کل میں اپنے کلاس میں بچوں کو بتا رہا تھا ایم اے کی سٹورنس کو کہ بیٹا تم نے ملٹی پلیکس دیکھا سب نے ہاتھ اٹھا ہے ہاں سر بلکل بلکل ہم تو جاتے رہتے ہیں میں نے کہا تمہارے ڈیچر نے نہیں دیکھا بولے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا میں نے کہا کبھی اچھا ہی نہیں چاہی مجھے ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے کہ جا کے لوگ سٹیٹس ڈالتے ہیں کہ ساں میں فلانی پکچر دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اسی سے پرسند رہتا ہوں آج مسیح بچے اپنے گرل فرنڈ اور بائی فرنڈ کے ساتھ سٹیٹس دیکھاتے ہیں اسی سے پرسند رہتے ہیں اسی رہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی پرسندہ کہاں ہے کیسی ہے میں نے بتایا تو آپ کو میرے بیٹے نے مجھے ایک بھر پوچھا جب وہ ایٹھ کلاس میں تھا کہ پاپا کیونکہ ہم جیسے بھی ہیں جتنے بھی سکتے ہیں اپنے بچوں کے سب سے اچھے دوست ہیں میرے پتا جی اتنے بھینکر آدمی تھے گصہ بہت زبردست تھا آواز مجھ سے کہیں زیادہ ہونچی تھی کیونکہ فوجی تھے اس کے لئے پولیس ہم انہیں پیار سے کہتے تھے کریلا اور نیم چڑھا میں نے کہو کسر بچی تم میں لیکن پھر بھی وہ میرے سب سے اچھے دوست تھے اپنے زندگی کے سارے راز میں ان کو جا کر فاش کرتا تھا بھلے میں پٹائی کھا جاؤ لیکن مجھے تسلیح ملتے تھے کہ میں نے کہہ دیا اور ان کی طرف سے جو سجاو آتے تھے واسطہ میں وہ آج تک میرے جیون میں میرے لیے روشنی ہے میرے بیٹے نے بھی آکے مجھ سے پوچھا صاحب ایڈت کلاس میں صاحب گروپس بن گئے ہیں پیرنگ ہو گئی ہے میں سمجھا نہیں میں صبح صبح ناشتہ کر رہا تھا میں نے کہا پیرنگ ہو گئی گروپ بن گئی یہ کیا ہوا کہتے نہیں وہ بائی فرینڈ گرر فرینڈ بن گئے ہیں آہا میں نے کہا ویڈی گوڈ میں نے ڈانٹا نہیں اس کو وہ بیڑے معصومیت سے مجھے پوچھ رہا تھا بچے کو شکشہ اسی مارک کی دے جس پر اسے چلنا چاہیے میں نے اس کے سامنے ایک نیا پرشن کھڑا کیا کیا کہا میں نے اس سے میں نے کہا بیٹا بائی بل میں کہیں لکھا ہے ہم لوگ کبھی جب ڈیلی ڈیووشن میں رات کو بیٹھتے کہیں آپ نے پڑھا کہ صاحب اس کا کوئی بائی فرینڈ یا گرل فرینڈ تھا اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا نہیں تو میں نے آوشکتہ کیا ہے جو چیز بائی بل کے پیرامیٹرز پر کھری نہیں اتر رہی why don't why should you go to that بات کیوں جانا چاہتے تم اس راستے پر جانتے ہیں آج ہمیں کر رہا ہے اتنا پکا ہے میرا رڑکا آج ہمیں کر رہا ہے آج بھی کسی کی انفلینس میں نہیں آج بھی لکھا ہے میں تیری آگیاوں کے پت پر چلا اپنی آگیاوں کے پت پر مجھ کو چلا کیوں میں اسی سے پرسند ہوں آج پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ پرسند رہیں اس کی ویوستہ پہ دھیان کریں اور سیکھیں لکھا ہے میرے من کو لوگ کی اور نہیں اپنی چتانیوں کی اور پھیر دے اگر آپ پرمیشور کی چتانیوں کو سمجھیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ شیطان کے سامنے نہیں جھکنا ہے لوگ ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو شیطان کی طرف لے سکتی ہے آج لوگ کریے کس چیز کا میں یہ نہیں کہنا لوگ مت کریے لوگ کریے کس چیز کا پرمیشور کے ساندھے کا آج لوگ کریے کس کا پرمیشور کی اپستیتی کا آج لوگ کریے کس کا پرمیشور کی پوتراتما کا جو آپ کو چتانیہ سکھائے گی اور اپنے مارگوں پر چلائے گی اپنی چتانیوں کی اور پھیر دے لکھا ہے اگلی آیت کہتی میری آنکھوں کو ویرت وسطوں کی اور سے پھیر دے آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہر غلط چیز ہر الٹی چیز ہر ایسی چیز جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے کیوں شیطان ہمارے جیون کو ٹیسٹ کرتا ہے یہ مت سمجھئے کہ میں کوئی بہت پاک صاف انسان ہوں شیطان مجھے بھی اسی لیول پر ٹیسٹ کرتا ہے اور جب سے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں درشن ہے جب سے پرمیشور میں بڑھا اور بڑھا شیطان کے حملے اور تیز ہو گئے کسی نہ کسی روپ میں شیطان آپ کو اور مجھے کیا کرتا ہے چلتا ہے اس سے دکھا ہے اپنی آنکھوں کو ورت وسطوں کیوں سے پھیر ورت وسطوں کیوں سے پھیر دے اور اپنے مارک کو مجھے دکھا آج یہ آپ کی پراتنہ ہونے چیز میری پراتنہ ہونے چیز اپنے مارک کو دکھا پرمیشور مجھے لکھا ہے تیرا وچن جو میرے بھائے ماننے والوں کے لیے ہے اسی سے تیرا اسے اپنے داس کے نمت پورا کر وہ وچن جو تیرے بھائے ماننے والوں کے لیے ہے پرمیشور کا بھائے بدھیکارم بھائے بائیبل کہتی میں نہیں کہہ رہا آپ سے پرمیشور کا بھائے ماننا بدھیکارم بھائے اور وہ کہتا ہے کہ تیرا وچن جو میرے بھائے جو تیرے بھائے ماننے والوں کے لیے ہے اسے اپنے داس کے نمت بھی پورا کر مانگیے تو پرمیشور سے کہیے تو پرمیشور سے کہ پرموی ہاں اور آمین کے ساتھ مجھے بھی اپنی ویوستہ دے ہاں اور آمین کے ساتھ مجھے بھی اپنی چوتونیاں دے ہاں اور آمین کے ساتھ میں دیکھ سکوں کہ کس طرح سے تیرا وچن تیرے بھائے ماننے والوں کے لیے پورا ہوتا ہے دے مجھے پرمیشور اگلی آیت کہتی ہے جس نام دھرائی سے میں ڈرتا ہوں اس سے دور کر کیونکہ تیرے نیم ہوتا میں نام دھرائی ایک بہت بیسک چیز ہے ہم ہندوستان کی بات کرنے تو ہم ایک نیگٹیو سوسائٹی میں ہیں دور بھاگیس ہے جہاں کوئی اچھی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی ہر نیگٹیو بات آپ کے کان میں ڈالی جائے گی بچپن سے آپ سنو گے یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں پائے گا ویدیشوں میں ایسا نہیں ہے وہ پروتصاہیت کرتے ہیں مہتوتصاہیت کرتے ہیں اسی لئے لکھا ہے کہ جس نام دھرائی سے میں ڈرتا ہوں اسے دور کر کیونکہ تیرے نیم اتتم ہیں اسے دور کر میری پراتھا ہونی چاہیے پربو مجھے ہر ایسی غلط چیز سے ہر غلط چیز سے بچا جو مجھے آپ کی درشتی میں گرا سکتی ہے آج ہمارے بچے وسکی سیٹرڈے نائٹ پارٹیز جے وہ آگرہ میں بھی ایک نئی بیماری چلی ہے روف ٹاپ کیفے ایک روف ٹاپ کیفے مجھے بہت بچوں کی اس میں دکھتا ہے کس کی وسکی سوچئے اور وہاں کرسچن بچے بھی فوٹو کھی جا رہے ہوتے ہیں کس کی وسکی کیا ہے آپ کا درشن کیا ہے آپ کے ماں باپ کا درشن جو آپ کو وہاں بیجنے کو لیے کہتے ہیں سوچئے کیا ہے درشن آپ کا کچھ نہیں لکھا ہے جس نام دھرائی سے میں ڈرتا ہوں مجھے ایک مسیح باپ نے کہا تھا مجھے وہ یاد رہا دو در چار میں ان کی بیٹیا کو میں نے چیک کیا تھا اس دنوں سن جانس میں یونی فارم نہیں تھا ان کی بیٹی منی سکٹ پہن کے آتی دی میں نے اس کسچن بچے کو چیک کیا تو اس نے کہا سر پاپا سے بات کر لیجے میں نے کہا بڑی بے خوف لڑ گئے سیدھا باپ سے ہی کہہ رہی بات کرنے سر جب آپ کا بچہ باہر نکلتا کم سے کم چیک کر لیجی وہ کیا پہنا ہے چانتے باپ کا سٹیٹمنٹ کیا تھا آج بھی میری دوہزار چار بیس سال بعد بھی وہ آواز میرے کان میں گنچتی ہے کیا کہا تھا ارے سر جوان ہے اس عمر میں نہیں کرے گی تو کب کرے گی میں نے کہا کیا درشان ازاد می کا شاباش جانتے ہیں اس لڑکی کی ستیج میں تو آپ کو آج کی بھی بتا سکتا ہوں گیر مسیح لڑکے سے شادی کی اسے چھوڑ دیا پھر کسی سے شادی کی اسے چھوڑ دیا جانتے باپ نے کیا لکھا ایسو مسیح نے کیا پوچھا اپنے پتی کو بولا کیونکہ اب تک تو سات پتی کر چکی ہے اور جس کے ساتھ تو اب ہے وہ بھی تیرا پتی نہیں یہ ہے درشان ہمارا آج ہمارے بچوں کے لیے یہ ہے لکھا ہے میں نام دھرائی سے ڈرتا ہوں اسے دور کر کیونکہ تیرے نیم اتتا میں کہاں سے ملیں گے آپ کو نیم وچن میں جائیے ملیں گے تب وچن کے باہر کھڑے ہو کر آپ سوچیں تو you won't get the laws of god for sure نہیں ملیں گے لکھا ہے دیکھ میں تیرے ابدیشوں کا ابیلاشی ہوں یا انڈر لائنڈ ورڈ ہے ابیلاشی جانیے اس بات کو ابیلاشی ہوئیے پرمیشور کی ہو بائبل میں کیا لکھا ہے جیسے ہرنی جل کے لیے ہافتی ہے ویسے ہی میں تیرے درشن کے لیے ہافتہ ہوں ابیلاشی ہوئیے پرمیشور کی ہوئیے لکھا ہے میں تیرے ابدیشوں کا ابیلاشی ہوں اپنے دھرم کے قارن مجھ کو جلا جانتے دھرم کا صداران ارت کیا ہے what do you call دھرم کیا ہے دھرم سنسکرٹ میں اگر آپ دھرم پہ جائیں دھرم کا مطلب ہے دھارن کرنا کیا چیز آپ جیون میں دھارن کرنا it is up to you چننے کی سوطنطردہ ہے آپ کے پاس آپ کے بچوں کے پاس بھی اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کو پرمیشور کے پاس لائیں صبح ایک ماں مجھ سے گوہار لگا رہی تھی میں بھی بات کروں گا سنیتا ورما دوہزار دس میں پتی چلے گئے بیٹا شراب پیتا ہے ایک ہی بچہ ہے کیا دکھ ہے اس کی ماں کے میں بات کروں گا ابھی نو بجے کے بعد میں نے اپنا فون نمبر شیئر کیا ان سے اور میری کوشش ہے کہ اس کو پرمیشور کی آشیشیں دے سکوں لکھا ہے اپنے دھرم کی قارن مجھ کو جلا آج میں نے اس وشواس کے ساتھ اس ماں کو یہ کہا کہ آنے والے سمیں میں آپ کے بیٹے کی گواہی میں سنوں گا میں نے پرمیشور سے مانگا پر برو وشواس کے ساتھ اس چیز کو پورا کر اس ماں کے وشواس کو پڑا جو اپنے بیٹے کو برباد ہوتے دیکھ رہی ہے اس کے وشواس کو پڑا کیوں کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا مجھے آتمتیا کی دھمکی دیتا ہے سوچیں دو بڑھ لوگوں کا پریوار اور اس میں سے ایک ایسا سوچیں لکھا ہے اپنے دھرم کی قارن مجھ کو جلا آج آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس دھرم کو جو ہم نے دھرم کیا ہوا ہے پرمیشور کے وچنوں سے اپنے پریوار کو آشیشت کریں اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں اپنے بچوں کے ساتھ بنے رہے no matter what دھیان رکھئے گا no matter what میری زندگی میں بہت اتار چڑھاوائے لیکن ہمیشہ جو وقتی میرے ساتھ بنا رہا till death میرے پتا تھے strict آدمی تھے but intelligence ایشور کی طرح سے تھی جہاں گصہ ہونا تھا وہاں گصہ بھی ہوتے تھے لیکن جب سمجھانا آتا تو گلے میں ہاتھ ڈال کے پاس بٹا کے سمجھاتے تھے بیٹا ایسے نہیں ایسے جانتے ہیں میرے سارے کزن شراب پیتے ہیں مجھے چھوڑ کے اس کا بہت بڑا ریزن ہے جب میں سترہ اٹھارہ سال کا ہوا تو پتا جی نے مجھے بلا کر پوچھا دیکھ بٹا مجھے معلوم ہے کہ تو اس ایج پر آ گیا میں فورس نہیں کروں گا لیکن اچھا ہی برا اسے تجھے پرچت کرا دیتا ہوں ان کی وہ بات آج بھی میرے کان میں گنجتی ہے کیا کہتا ہوں شراب کے لیبل پہ کیا لکھا ہے اگر تم اس کو اب بھی پی رہے ہو تو یہ تمہاری گلتی ہے بوتل پہ تو لکھا ہے یقین جانئے اس کے بعد اس سے پہلے تو دیکھتا بھی تھا یا لگتا بھی تھا کہ شاید ایسا ہوگا اس کے بعد تو اچھا مر گئی یقین جانئے میری پتنی جب ویباہ ہو کے آئی تو اس کے لیے بہت بڑا عجوبہ تھا اس نے مجھ سے پوچھا تم نے کبھی نہیں پی میں نے کہا میں نے نہیں پتا جی کو دیکھ ان نے بھی